حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین ٹائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح سے الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں میں اس کی تمہیدی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں برہای راست خبروں کی تفصیلوں کی تعلیم بڑھوں گا سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتے ادارے کو مضبوط کرنی کی لوگوں کو جوڑنے کی اس کی جانب آپ لوگ توجہ کریں جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ ضرور اپنے وعدے پورے کریں ناظرین اگرامی ایک طرف بھارت میں جو نفرتیں ہیں وہ جس طرح سے پھیل رہی ہیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بات تو آپ جانتے ہیں ایسے میں مسلمان اپنی انسانیت اپنے دھرم کا پالن کرنا نہیں بھولتے اس وقت ایک تصویر آپ لوگ کے سامنے آئے گی یہ تصویر ہے محمد مانک کی جو جلپائی گڑی میں جو کل ہم نے وہ ویڈیو آپ کو سنائی تھی دکھائی تھی کہ اس میں کس طرح سے درگا ویسرجن کے موقع پر اس ندی میں سیلاب آیا اور لوگ بہ گئے ابھی تک لاپتہ ہونے والے لوگوں کی لاشوں کو نکالنے کی کاروائی جاری ہے ایسے میں محمد مانک نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر دس لوگوں کی جان بچائی ہے جو سیلاب میں یا اس بہاؤ میں بہ رہے تھے لیکن آپ نے سنا کسی اخبار میں اس مسلم نوجوان کی سلسلے میں جس نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر دوسرے دھرم سے تال رکھنے والے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جس میں کئی اموات ہو چکی تھی یہ مسلمان ہے اور مسلمان تمام چیزوں میں کبھی دھرم نہیں دیکھتا یہ کہتے ہوئے سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگوں نے اس وقت منشٹری میڈیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کیے اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے ایک طرف یہ خبر ہے ناظرین گرامی تو دوسری جانب آپ کو ایک اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں ابھی پرسو مدیہ پردیش میں دسہرہ جلوس پر پھتراؤ کرنے کی واتس اپ افوا پھیلنے کے بعد پولیس نے جو کاروائی کی اور تین مسلمانوں کی جو لگ بھک سارے چار کروٹ تک کی پرابرٹی کو منحدم کر دیا یہ خبر آپ کے سامنے رکھا تھا لیکن اس سے پہلے ہوا کیا تھا یہ ویڈیو اس کی گوائی ہے جو اس وقت آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو میڈیا کبھی نہیں دکھائے گا وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو ہی خسروعہ تہرانی کی کوشش کرتا ہے دراصل جیسے ہی ایک جھوٹی افوا وارس اپ گروپ میں پھیلی تو یہ ایک ہزار سے زائد لوگ اس مندسور ویلیج میں جمع ہوئے مسلمانوں کے گھروں پر پھتراؤ کیا اور یہ سب پولیس یہ سارا تماشا اور یہ ظلم الستم دیکھ رہی تھی یہ خبر آ رہی ہے اور جو ٹرک کھڑی ہے وہ انسار خان کی ٹرک ہے جس کو ان دہشتگردوں نے ان اسکریت پسندوں نے ان شر پسندہ ناصر نے جو ہے آگ لگا دی تھی اس سلسلے میں پولیس تھانے میں جا کر کہ معاملہ درج کروانی کی بھی کوشش ہوئی لیکن معاملہ پولیس نے درج نہیں کیا بلکہ اس کا انکار کر دیا یہ صورتحال ہے ناسنگرامی مسلمانوں کو خسروع ٹھہراؤ اور جو لوگ پوری کی پوری بستی پر مسلمانوں کی پھتراؤ کر رہے ہیں ان کی پراپٹی کو جلا رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں ان کے خلاف یہ فیار تک درج کرنے کو تیار نہیں ہے پولیس یہ کہتے ہوئے مختلف لوگوں نے سوشل میڈیا میں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے ناسنگرامی کل بیدر سے وہ خبر آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی مدرسہ محمود گاوان جو ایک تاریخی مدرسہ ہے بیدر کا اور کرناٹک کی تاریخ اس سے وابستہ ہے اس میں دسہرہ جلوس کے دوران اندر داقل ہو گئے نعرے لگائے پوجہ پاٹ کرنے کی کوشش کی اب خبر آ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں نو افراد کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ناسنگرامی یہ بہمنی دور کا جو ہے یہ مدرسہ ہے اور چودہ سو ساٹھ میں محمود گاوان نے اس کو بنایا تھا اور اسی کے نام سے مدرسہ بھی موصوم ہے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ اپنی طاقت وصحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھے تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمٹیڈ مالے گاؤں انڈیا اور جو بھارت کے تاریخی ورسہ میں شامل ہیں اس میں بھی یہ مدرسہ شامل ہے لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ آثار قدیمہ کو نقصان پہنچانی کی کس طرح ہندو توہ بجرندل کے دہشتگردوں نے کل کوشش کی بہے کائوی سلسلے میں جو ہے اب معاملہ درج کر کے خاتیوں کے خلاف کاروائی کی جانی کی بات کہی جا رہی ہے ناظرین اگرامی بیرون ممالک میں ہندوستانیوں کے خلاف لگاتار اس وقت نفرت بڑھتی جا رہی ہے اس کی تازہ مثال ایک خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کئی ممالک میں نسل پرستے اور نفرت پر مبڑی جرائم کے معاملے سامنے آتے رہے ہیں تازہ معاملہ ورجینیا کے ہنریکو کاؤنٹی واقعی ایک ہندوستانی رستورہ کھایا جہاں فہش اور نسلی تصاویر کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی مقامی میڈیا ریپورٹ میں اس کی جانکاری دی گئی ہے ٹونی سپل کی ملکت والی انڈیا کے راجہ رستورہ کی دیواروں پر یہ شیائی امریکیوں کو حدب بنانے والے قابل اعتراض الفاظ اور جملوں کے ساتھ سپری پرنٹ کیا گیا تھا سپل نے رچمنٹ ٹائمز کو بتایا کہ ستائنس سالوں سے ہمارے لئے گھر رہا ہے کسی نے بھی ہمارے تین اس طرح کی ناراضگی یا نفرت کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گوشتافت یہ ایک کیٹرنگ ایونٹ سے لوٹ رہے تھے جب انہیں نسلی تصاویر کے بارے میں یہ پتا چلا قابل ذکر ہے کہ انیس سو پچانوے سے ہنریکو میں چل رہے اس ریسٹورہ نے اس وقت طلبہ کے لئے مفت لنچ کا انتظام کیا تھا جب کوویڈ نینٹین وبا کے دوران اسکول بند ہو گئے تھے لیکن یہاں پر ہندوستان مخالف جو اس وقت عصبیت پھیلائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے پراپرٹی کو نشانہ بنانے کی خبر سامنے آئی ہے ناظرین اگرامی آودھ میں آفت کی بارش شروع ہو چکی ہے کہیں بجلی گر رہی ہے تو کہیں دیوار گرے چھے افراد کے حلاق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں بہت ساری علاقوں میں ہائے الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے ان حادثات میں اب تک چھے افراد کی موت ہوئی ہے شروع وستی میں سیلاب کے دوران بچاو اور راحت کا کام میں لگی ایک کشتی بھی غرق ہو گئی جس کے بعد لیک پال لا پتہ ہو گئے لیک پال نامی ایک نوجوان میڈیا ریپورٹس میں ایک خبر بھی آ رہے ہے کہ رائی بریلی کی گداغنج کی متولی پور کی سروری بانو کی موت گھر کی پختہ چھت منہدم ہونے اور ملبے میں دبجانی کی وجہ سے ہو گئی شیوگڑ کے سکتپورہ مجرہ بسندپور کی دکھی کی پڑوسی کی دیوار منہدم ہونے سے موت ہو گئی بارہ بنکی میں بجلی کرنے سے خاتون کی موت ہوئی جبکہ آیودیا کے تھانہ مہراج گنج میں چھپڑ درخت گرنے سے بارہ سالہ بچے ہلاک ہوئی علاوازی سلطانپور کے کڑوار میں بجلی گرنے سے بائیں سالہ پونم کی موت ہو گئی اور بہرائچ میں گائے گھاٹ میں کسان سری ندی میں بہ گیا ہے تو ناظرین گرامی اس طرح آوت میں مختلف علاقوں میں اس وقت جو لگاتار برسات ہو رہی ہے موسلہ دھار بارش اور بجلی گر رہی ہیں اس کے وجہ سے یہ سارے حادثات پیش آ رہے ہیں ناظرین گرامی اس وقت میں ایک ویڈیو ہمارے ان بہنوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت عشق کے نام پر جو ہے غیر مسلموں کی چنگل میں فسروں لگاتار ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ اس وقت ہمارے بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور باقیدہ ایک سازش چل رہی ہے مسلم بہنوں کے ساتھ ایسے میں بہت سارے ایسی ویڈیوز یا ایسی بیتیاں سامنے آتی ہیں جس میں خود خواتین اپنے ہور پر ہونے والے ان ظلم و ستم کی کہانیاں سناتی ہیں ایسے میں ایک اور ویڈیو اس وقت کیا ہوا کس طرح اس کا شہر دیگر اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر کے یا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ آ کر کے اس کو دھندا کرنے پر مجبور کرتا تھا وغیرہ وغیرہ آپ اس کو سننے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری ان بہنوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں جو لوگ اس طرح کی چکر میں پڑھ کر کے اپنے ماں باپ اپنے دھرم اپنے مصحب کے ساتھ جو ہے غداری کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں میرا نام آسمہ ہے میرا پاپا کا نام جاگے رام ہے میں بوانہ میں رہتی ہوں میں نے آج سے چھ سال پہلے پاون نام کے لڑکے کے ساتھ کوٹ میریز کری تھی پاون میرے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جگڑا کرتا تھا مار پٹائی کرتا تھا گالی گلوچ کرتا تھا گھر پہ یار دوستوں کو لے کے آتا تھا شراب پیتا تھا اپنے یار دوستوں کو گھر پہ بٹھا تاکہ اپنے بینوئیوں کو وہاں پہ چھوڑ کے وہاں سے جان بوچ کر چلا جاتا تھا اس کے جانے کے بعد اس کے یار دوست میرے ساتھ مس بیہیو کرتے تھے تمیزی کرتے تھے میں بولتی چلاتی تو بولتے کہ ہم نے پاون کو تیرے ساتھ بستی کرنے کے لئے ہم نے تین ہزار پہ دیئے ہیں پاون آتا تمہیں بولتی کہ ایسا کیوں تو بولتا کہ نہیں بولتی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو بولتا کہ جو میں بولوں گا تجھے ویسا کرنا پڑے گا تجھے ایسے ہی رہنا پڑے گا یا تو تُو اپنے گھر والوں سے مجھے پیسے دلوا یا پھر تُو ان سے میرے کو حصہ دلوا اگر ایسا نہیں کرے گی تو جیسے میں بولوں گا تجھے ویسے پیسے کھمانے پڑیں گے میرے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جگڑا مار پیٹ کرتا تھا گالی بلوچ کرتا تھا 6 جون کو 2020 میں لوگ ڈاؤن میں اس نے میرے کو گھر سے نکال دیا تھا میں بہت بیمار تھی بہت پریشان تھی بہت بری حالت میں تھی میں نے اپنے بھائی کو فون کیا میرے فون میں بھی پیسے نہیں تھے میں نے اپنے بھائی کو اوٹو آلک بھائی کے فون سے فون کیا اپنے بھائی کو میرا بھائی مجھے روینی سیکٹر 18 سے لے کے آیا میرا کرایا دیا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں بہت بیمار بہت پریشان بہت بری حالت میں تھی میں جس دن سے اپنے گھر آئی ہوں اسی دن سے میرا بھائی مجھے میرا بھائی میرے بمی پاپا میرا علاقہ کرا رہے ہیں میرے کو دوائی دلوارے ہیں میں بہت بیمار تھی اور میرے گھر آنے کے بعد وہ لوگ گھر پہ آتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں میرے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں گالی گلوچ کر کے وہ جھگڑا کرتے ہیں اور ہولی والے دن تو ان لوگوں نے حدی کر دی میرے گھر پہ بیس پچیس لوگ آئے اور میرے ممہ پاپا بہن بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرا گالی گلوچ کری مار پیٹ ناظدی گرامی ہیٹ سپیچ اور نفرت والے بھاشنوں کو لے کر سپریم کورٹ جتنی بھی تشویش کا اظہار کرے لیکن بی جی پی کی لیڈران جو ہے وہ لگاتار نفرت پھیلانے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں مغرب اتر پردیش کی بی جی پی لیڈر سنگی سوم نے ایک بار پھر متنازع بیان دے دیا ستیا ڈاٹ کام کی ریپورٹ کی مطابق سنگی سوم نے کہا ہے کہ جس طرح یہ ایک طبقے کے آبادی بڑھ رہی ہے جس طرح سے دہشتگردی پھیل رہی ہے ایسے میں راجپوس سماج کو پھر سے ہتیار اٹھانے ہوں گے آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ سنگی سوم یہ وہی ہے جو سال 2022 کے اسمبلی انتخابات میں امیرٹ کے سردنا سیٹ سے الیکشن ہار گیا تھا اور سنگی سوم 2013 کے مظفر نگر فسادات کا اہم ترین ملزم ہے سنگی سوم نے یہ بیان چھتری سماج کے پروگرام میں دیا یہ پروگرام دہشترہ کے موقع پر ہتیاروں کی پوجہ کے لیے رکھا گیا تھا سنگی سوم نے یہاں صحافیوں کو بتایا کہ آنے والے وقت میں ہتیاروں کی ضرورت ہوگی کیونکہ ایک طبقے کے آبادی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ راجپس سماج ہتیار اٹھائے تو کوئی سر سے دھڑا لگ کرنی کی بات نہیں کرے گا اور دہشتگردی کی بات نہیں کرے گا تو ناظرین گرامی یہ بی جے پی کے لیے ران ہیں اور کھل لم کھل نفرت پھیلاتے ہیں بھاشن بازیاں دیتے ہیں لیکن ان کے خلاف کسی بھی طرح کا مختمہ درج نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے تو نہ ان کی گریفتاری ہوتی ہے نہ ہی کوئی قانونی کارا جری ہوتی ہے کہتے ہوئے اس وقت ان کی وہ ویڈیو اس وقت مختلف انداز میں شیئر کرتے ہوئے تفسرے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ناظرین گرامی دسہرہ پوجہ میں مختلف قسم کے حادثیں پیش آئے وہ حادث آپ نے دیکھا بھیجانے کا اور قیام وات ہوئی تو کہیں پر آگ لگنے کے آگ میں ناشتے ہوئے مختلف قسم کی جو ان لوگوں کی الگ الگ طرح کی ناچگانی ہوتے ہیں اپنے پوجہ پاٹ کے بعد آگ میں سو کر کہ اپنے عقیدت مندی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آگ ہی اس کے کپڑوں میں لگ گئی اور وہ آوام کے اندر گھس گیا اس طرح سے جو آفرات افریقہ ماہول بچا کسی لحقہ کے معلوم نہیں ہے لیکن یہ خبر سامنے آئے اسی طرح ایک اور ویڈیو آئی جب جو راون کو جلایا گیا تو راون کی جانب سے ہی آگ کے گولے یا آگ کی چنگاریاں جو آوام کی طرف پھیلتی بھی نظر آئے جس کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زخمی ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ایک علاقے میں ناظر اگرامی کل ہم نے وہ خبر بھی سنایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے لکڑی ہٹانے کے لئے گئے راون کے جلتے تو جو ہے راون کا پورا پتلا جو ہے لوگوں پر گر گیا اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تو اس طرح تہوار کے موقع پر بھی جو ہے الگ الگ طرح کے حادثیں آنے والی ویڈیو سامنے آتی رہتی ہیں بہر کا ناظر اگرامی مجھے اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو